اسلام علیکم my beautiful youtube family تو گئیز کیسے ہیں آپ سب تو گئیز آپ سب کو 28 روزہ بہت بہت مبارک ہو یہاں پر موسم بہت خوبصورت بنا ہوا ہے اس لئے میں کچن میں جانے سے پہلے بالکنی میں آگئی اور یہاں پر آ کر ویڈیو شوٹ کرنے لگی لیک بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے یہاں سے ماشاءاللہ تو گئیز یہاں پر بن رہی ہے لیمن والی شکنجی جو کی اس دن بنی تھی ابھی وہ دو تین بار بن جائے گی ہمارے ہیں کیونکہ شکنجی سے کافی اچھا فیل آتا ہے اور دودھ والا شرورت کافی ہے بھی لگنے لگا ہے تو اس لئے گرمی کا موسم بھی ہے تو شکنجی بن رہی ہے آج پھر سے اور باقی دیکھتے ہیں کیا کیا کرنا ہے آج کیونکہ کافی لیٹ ہو چکے ہیں 28 روزہ ہے گائز اور دو دن بچے ہیں عید میں انشاءاللہ تیس ہی رمضان ہوں گے پورے روزے تیس ہوں گے انشاءاللہ تو ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے کل بھی ہو جائے لیکن انشاءاللہ اگر تیس ہوئے تو بہت ہی اچھا رہے گا اور موسیٰ بھی آج پرائن شریف ہتم کریں گے انشاءاللہ بخش دیں گے اور یہاں پر میں نے یہ چینے بنائے ہیں چینہ چائٹ بنائی یہ بہت ہی یمی سی اس کو رات کو بھی گو دیا تھا دیسی چینہ ہے یہ کالا اس کو رات کو بھی گو دیا تھا اور پھر اس کے بعد اس کو ہلکا سا فرائی کر کے اس میں پیاس کو دینا نیبو سب ملا دیا ہے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے اور تھنڈا بھی بہت ہوتا ہے فائدہ مند ہوتا ہے گائز یہ شمشیر آ رہے ہیں باہر شمشیر کو موخہ چاہیے بس گیلری میں آنے کا اینا شمشیر اینا شمشیر آپ کو موخہ چاہیے نا گیلری میں آنے کا کب سے سو رہے تھے آپ آپ سوچ رہے ہو پردہ ڈل گیا یہاں پر آپ کو باہر نظر نہیں آئے گا تو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنا کچھن میں آدھا کام کر دیا ہے اور آدھا کام کرنا شروع کریں گے اسر کی نماز پڑھ کے ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کون کہاں پر کیا کر رہا ہے گھر تو ٹھیک ہے میں نے ابھی تھوڑا سا بھیلاوہ وغیرہ سمیٹ دیا تھا وہ تو میں دنباری سمیٹ کیوں لیکن اس کے بعد بھی مجھے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بڑا ملتا ہے تو آئیے آپ کو آج ہم اپنا مین اینٹرینز بھی دکھاتے ہیں ہمارا مین گیٹ یہ ہے اور یہاں سے ہم اوپر آتے ہیں یہ سٹیرز ہیں اور یہ سائیڈ میں لیفٹ ہے لیفٹ ہینڈ پر اس سے ہم لوگوں فورٹھ لور پر رہے ہیں تو ہم اس سے اوپر آتے ہیں اور کبھی لائٹ نہیں ہوتی تو ہم لوگ زینے سے بھی آتے ہیں جس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے ہم لوگ یہ کمال اکثر کرنے لگیں اور یہاں پر دیکھیں ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے کوئی نہ کوئی اپنا موبائل میں کچھ پڑھ رہا ہے یہ موبائل نہیں چلا رہا ہے یہ پڑھنا ہے اس میں کچھ نہ کچھ دعایاں دیتے ہیں وہ پڑھتے دیتے ہیں ماشاللہ ماشاللہ یہاں میں تیارو پرو لوگ ماشاللہ امرا کرنے گئے ابھی تک کے سارے ریکارڈ پور گئے ماشاللہ 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 آپ کو لازٹ ٹائم میں نے یہاں پہ دو انڈے رکھے دکھائے تھے کبوتر اپنے دو انڈے رکھے گیا تھا ایک انڈہ تو غائب ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا کھاں گیا لیکن دوسرے انڈے میں سے یہ صاحب نکلیں دیکھیں آپ کتنے خوبصورت ماشاللہ ماشاللہ یہ ابھی چل نہیں پا رہا اڑھو نہیں پا رہا اس کے پر کم ہے اور یہ چلنا تو impossible ہے اس کے لیے ابھی بالکل نہیں چل پا تھا لیکن یہ ہے بہت خوبصورت اور اس کے لیے ہم نے یہاں پر پانی اور دانا بھی رکھ دیا اس کی ماں آتی ہے اس کو دانا کھلاتی ہے پانی پتہ نہیں کیسے پیتا ہوگا لیکن بلکل یہاں سے نہیں چلتا یہ یہیں بیٹھا ہے اب یہ اس کو تھوڑے پر بھی کم آگئے ہیں لیکن ہے ایک دم وائٹ یہاں دیکھیں آپ ہوا چل رہی ہے ہلو کے درخت کھل رہا ہے ماشاللہ اور اب یہ دیکھیں آپ لیک ہماری ماشاللہ کتنے پیاری ہیں جب ہوا چلتی ہے تو پانی بہت خوبصورت ہو جاتا ہے یہ بارش کافی تیز ہوتی ہے دیکھتے ہیں کتنا برسے گا یہ مطلب سوہانا لگا شمشیر کو دیکھیں آپ ماشاللہ سے کتنے مزی سے بہار دیکھ رہا ہے شمشیر کو بہار دیکھنا بہت پسند ہماری شمشیر کو بہار دیکھنا بہت پسند ہے میں سب کو یہ ہی بتا رہی ہوں آپ کے بارے میں آپ کو شبشی جیادہ اچھا لگتا ہے نا وینڈو سے بہار دیکھنا یہ نا بیبی ملو جان بچہ شمشیر دیکھو کتنا پیارا موسم ہو رہا آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا یہ آپ کی سیٹ ہے آپ یہیں پہ سوتے ہو یہیں پہ بیٹے رہتے ہو سارا دن کھیلنے کے بات ہے نا یہی سیٹ ہے نا آپ کی آپ بالا کو اس پہ نہیں بیٹھنے دیتے شمشیر بالا کے ساتھ لڑتے نہیں اسے بھی بیٹھایا کرو اسے بھی بیٹھایا کرو بیٹا ماشوم آپ بالا کو یہاں پہ اپنے ساتھ سیٹ شیئر کرائے کرو یہاں بیٹھنے دو سے وہ بیچاری کہاں پر کھیلے گی ورنہ ہے نا دیکھو کیسے بیٹھئی ہے دیکھو آپ اس کو یہاں پہ بیٹھئی ہے چپ چپ میری بیٹی ملا بابو ملا چودش ہے بچہ ماشوم یہاں پہ بیدا ہوا ہے تو گئیز ہم نے یہاں وینڈو کے پاس شمشیر کے بیٹھنے کے لیے انتظام کیا ہوا ہے تو شمشیر کو پسند دے کہ وہ کھڑکی کے پاس ہی بیٹھتا ہے خدیعہ کے روم میں بھی دو پولم رکھیں ان پر چڑھ کر بیٹھتا ہے یہاں پر بھی ہم نے اس کے لیے بیٹھنے کو کر دیا کیونکہ ابھی گرمی زیادہ پڑ رہی ہے تو یہاں پر ایسی یا کولر چلتا رہتا ہے تو ہم سوچتے ہیں یہاں بیٹھے ہال میں تو اس کے لیے یہاں پر کیا ہے تو یہاں سو جاتا ہے یہاں بیٹھتا ہے کھل کے آنے کے بعد بھی یہاں بیٹھا دیتا ہے لیکن بالا مجال نہیں اس پر چاو سکے بالو کھلائے آجائیے شمشیر بالا کے لیے پانی کے لیے لوگا پانی پینے کے لیے یہ ہم نے مانگ بایا ہے اور دیکھیں آپ کتنا اچھا ہے یہ اس میں پانی دیر تک رکھا رہے گا تھنڈا بھی رہے گا کیونکہ اس میں جس میں ہم ان کو پانی پلاتے تھے جلدی بھی ختم ہوتا تھا اور پھر اس میں گرم بھی ہو جاتا تھا تو اس میں کیا ہے کہ اس کو اچھے سے واش کر کے دو تین بار پھر اس کو پانی بھر کے رکھیں گے تو ان کو اس میں پانی پینے میں اچھا بھی لگے گا پانی بھی تھنڈا ملے گا تو گائز ہم بنا رہے ہیں بکرے کے پائے اس کے لیے ہم نے یہاں پر مسالہ تیار کر لیا ایک کھڑی گرم مسالے ہیں تیز پتہ دالچینی لونگ لائچی اور ایک بڑی لائچی اور جاویتری ہے اس میں اور کالی مرچیں اس کے علاوہ یہاں پر لسنہ درک کا پیسٹ ہے لسنہ درک کے پیسٹ میں حلدی مرچی دھنیا اور نمکے اور اب ہم اس کو اچھے سے ملہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ اچھے سے پھول جائے اور یہ دہی کا پانی ہے جو میں اس میں ڈال رہے ہوں تاکہ یہ مسالہ پھول جائے مرچیں اور دھنیا جو ہوتا ہے وہ باد میں پھولتا ہے اسے پہلے سے تھوڑی دیتے پہلے پھگو دیں تو مسالے پھول جاتے ہیں دھنیا اور مرچیں اچھے سے اور میں نے اس کو دہی کے پانی میں بھگو جائے تو یہ اور اچھے سے پھول جائے گا ایبزورپ کر لے گا پھر اس کے بعد جب ہم اس کو ڈالیں گے تو یہ بہت اچھے خوشبو آئے گی مہر کے گا یہ جب بھونے گئے ہم اسے تو یہاں پر کھڑا گرا مسالہ میں نے ڈال دیا ہے یہ اپنا آئیل گرم ہو گیا تھا اس میں اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم چلائیں گے اور اس کے بعد ہم اپنا یہی لیسن ڈرکوالا پیسٹ جو ہم نے ملا کے رکھا ہے سائٹ پہ یہ ہم اس میں ڈال دیں گے تو گائز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ مسالہ بھون رہا ہے ہم نے اس میں یہ پیسٹ والا مسالہ بھی ڈال دیا سب ساتھ میں بھونیں گے کیسے کاٹے اس کا سٹار بنے گی سٹار بسم سلا ہے یہ تمہارے دادا نے مجھے سکھایا تھا اس نے دادا اور ایک دفعہ سیکھا تھا جب سے ابھی تک محمدہ چلیہ سائی بسم سلا ہے اسے کا وہ کوئی نہیں بھونٹ کرتا یہ یہ نئی شوری آئی ہے چھوٹے سے بچے ہماری یہ سبان ہے نا سبان کی طرح نہیں لگ رہے گی شوری سبان چھوڑ دوں چلو پیٹ دوں بسم 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 پتلی والی بھی اور کھیرہ بھی اور مکتی کھارے بھی ہیں نہیں کولر بند مت کرنا نہیں تو میں دوسرے انکیا جا کے روزہ کھلوں ہمیں انکیا کولر چلیے سب چیزیں ہیں ماشاءاللہ سے اور بس جیسے جیسے رمضان جا رہے ہیں عید خریب آ رہی ہے ویسے ویسے افطار کی چیزیں کم ہوتی جا رہے ہیں دل نہیں کرتا زیادہ تری ہوئی چیزیں کھانے کا ویسے بھی ہمارے یہاں تو برگر سائن ویچی بن رہے تھے لیکن شاورما ہے شاورما رول اور اس کے ساتھ پکوڑے ہیں آلو اور پالک کے اور باقی آپ دیکھ ہی سکتے ہیں ماشاءاللہ سچا نے بنائے میں نے چانہ چاہیٹ بہت ہی یمی صاف تو گئی آپ لوگ میرے ویلوگز کو اتنا پیار دیتے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ سب ہماری فیملی کی طرح ہیں اور ہمیں آپ کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کرنا بہت پسند ہے اور ہم اپنی ایک ٹیوٹی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیا ہم نے آج دن بھر میں کیا کیا ہماری بالا نے کیا کیا ہمارے شم شیئر نے کیا کیا ہمارے بچوں نے کیا کیا تو گئی اس طرح سے آپ سب ہمارا فیملی کا ایک حصہ ہیں اور گئی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں تک پہنچانے کے لیے اور اس کے علاوہ آپ کے جو ویوز آتے ہیں لائک آتے ہیں کومنٹس آتے ہیں میں سب پڑھتی ہوں اور ہر کومنٹس کا ریپلائی کرتی ہوں اور اسی طرح آپ لوگوں سے بھی امید کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کے ساتھ اسی طرح بنے رہیں گے ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں گے کومنٹ کریں گے شیئر ہی کریں گے اور بس مجھے دلی جانا ہے اب چلیں گے چاند رات دلی نہیں چوڑی اوڑی لے لے دلی کو جائے تو گئیز اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے قیمتی مقدس دعاوں میں مجھے اور میری پوری فیملی کو یاد رکھیں اور گئیز یاد رکھیں فلسطین کو اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں بنے رہیں گئیز اللہ حافظ موسیقی موسیقی